اپرادی بابا کے سنسنی خیز خبروں کے اس پروگرام میں آپ کا سواگت ہے دوستو تھوڑا سا سنبھل کر جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور آج اس سنسنی خیز پروگرام میں جو خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ اسے دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جہاں پر ایک ہاتھی کو بارات میں لے جانا لوگوں کے لئے مہنگا پڑا تھا لیکن آج کی خبر میں ایک ایسا ہاتھی جس کو ٹرینڈ کیا گیا جس کو اس بات کے لئے ٹرینڈ کیا گیا کہ وہ باقی جنگلی ہاتھیوں سے لڑ سکے بھڑ سکے یودہ کی طرح ستھیتی کو سنبھال سکے ایسی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی تیزی سے جہاں پر ایک ٹرینڈ کمکی ایلیفنٹ جسے پوری طرح سے فورس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پرشکشت کیا گیا ہے تاکہ وہ جنگلی جانوروں کو سنبھال سکے اس کو شیئر کیا گیا سودھا رامین کے ذریعے جو انڈین فورسٹ سروس آفیسر ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ کس طرح سے جنگلوں میں جیون جینے والے فورسٹ آفیسر بدھائی کے پاتر ہیں کیونکہ ایسی ایسی ستھیتی ان کے سامنے آ جاتی ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اس ویڈیو میں بھی ایک جنگلی ہاتھی جو بدک گیا جس کو سنبھالنے کے لیے دو پرشکشت ہاتھیوں کو لگایا گیا یہ گھٹنا ہے کرناٹ کا فورسٹ کی اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سودھا رامین نے یہ لکھا کہ کودوس ٹو کرناٹ کا ایف ڈی یعنی کی ان کے لیے نتمس تک ہو رہی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے ایک جنگلی ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے فورسٹ ڈیپارٹمنٹ کے افسر بھی اپنی جان ڈاؤں پر لگائے ہوئے ہیں کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک ہاتھی کے پاؤں کو باندھ کر اس جنگلی ہاتھی کے پاؤں سے کھیچا جا رہا ہے اور دوسرا ہاتھی اسے آگے سے کنٹرول کر رہا ہے واقعی میں یہ رونگتے کھڑی کر دینے والی ویڈیو ہے اور واقعی میں ان کے آگے نتمس تک ہونا تو بنتا ہے یہ سراحن یہ قدم ہے اور ہاں کمکی ایلیفنس کے اس پریاس کو بھی سلیوٹ تو بنتا ہے اپرادی بابا کے سنسنکے اس پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہی اپرادی بابا چینل ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں